پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کو بہتا ہے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ خیر اور رحمت ہے وہ اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی طرف ہر دم ہر وقت متوجہ رہ دیئے بشرتی کہ انسان کی نیت صاف ہو اور وہ اللہ کے لیے کام کرنے کی نیت بنا کے بیٹھا ہو میں سبزی بندی گیا میں نے وہاں ایک دکان دار کو پدنہ سے بیس کلو پرے لے کوڑے کے ڈیر پر پھینکتے ہوئے دیکھا جب میں نے اللہ کی یہ نعمت ضائع ہوتے دیکھی تو وہ اس سے رہا نہ گیا میں نے اس سے پوچھا پیارے بھائی اگر آپ اس کو تھوڑا کم منافع پر بیش دیتے ایک تو اللہ کی یہ نعمت ضائع نہ ہوتی دوسرا آپ کچھ منافع بھی کمانے دے اس نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا اس کے لہجے میں بے روحی تھی اس نے مجھے کہا کہ کم منافع پر بیش کر ہم ریٹ خراب نہیں کر سکتے یہاں سوچوں کا فرق ہے ایک سوچ وہ ہے جو اللہ کے لیے دکاندار کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں اپنا منافع تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں اور وہ چیز بیش دیتے ہیں تاکہ کسی کے کام بھی آ جائے اور ان کو بھی منافع مل جائے لیکن کچھ دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چیز ضائع کر دیتے ہیں لیکن وہ کسی کو کم دموں پر بیچنے کے لیے ہرگز تیار رہی ہیں میں نے اس سے اس کا نام پوچھا اس کا نام علی حمد تھا اس کو کائنات کی دو بڑی شخصیات سے نسبت دی ایک آقا ہے دو جہان سرکار مدینہ سے اور دوسرا حضرت علی شیرِ خدا سے لیکن افسوس وہ اپنے نام کے مانوں پر گوھر نہیں کر سکا